سرکار کا عاشق سرکار کا محب حضور کی عزت و رزمت کا پیرے دار ختم نبولمت کا وفادار جہاں جوڑے اتارتا ہے وہ جوڑے بھی میرے سر کا دارج ہیں بس بقی بات میں آپ سے کہاں ہوئے کوئی وہ بالغار آئی ہوئے بقی قد بات ہے آج میں آج جوڑ کر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں میری پگڑی میں آپ کا شملہ نیچہ نہیں ہو رہا میری زیادت میں فرق نہیں آ رہا دو چار ٹوٹے پوٹے جو لفظ مجھے آتے ہیں رہا میں آپ کو ہاتھ چوڑ کر کہتا ہوں اگر والد ناراض ہے والدہ ناراض ہے آج ہی رات کچھ آ کر ان کے پاؤں آج ہی جس بچے سے ناراض ہیں کالج والے ہو کالج والے ہو یونیورسٹی والے ہو جتنے عوضے پر بھی ہو بڑے سے بڑے عوضے پر بھی ہو آج وقت لگو یہ علی علم آپ کو بتائیں گے والدین کے سامنے آؤ سارے عوضے نیچے سارے عوضے نیچے باہر میجر ہو جرنل ہو کرنل ہو چیف آف آرمی سٹاف ہو پریزیڈنٹ ہو پرائم منسٹر ہو جو کچھ بھی ہو جب والدین کے سامنے آؤ سارے عوضوں کے پر نیچے کر دو اور ان کے قدموں کی خاکوں بھی اپنی آنکھوں کا سر ہوں آج اٹھو یہاں سے جس کی والدین ناراض ہیں ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے مزہ تب ہے جا کر قدم پکڑ لو پیر چومو اور پوچھے کہ کیا ہو گیا ان کا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں کسی نے شیطان میں برکلا دیا تھا میں بھول بلیوں میں چلا گیا تھا گمراہ ہو گیا تھا مجھے آپ ماف کر دیں والدہ والد سوچیں گے تو ضرور کہ یہ پہلے تبدیلی نہیں آئی آج تبدیلی نہیں آئی کیوں ہے تو کہیں گے کیا ہو گا پوچھیں گے کہیں گے کہ میں عشقی رسول کی محفل میں گیا تھا میں سرکار کے ذکر کی محفل میں گیا تھا وہاں میں نے یہ پیغام سنا اور آ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں تو والدین ایک دفعہ مدینہ والے کا سفر لاکے روئیں گے ضرور وہ زارہ کے بابا وہ سنین کے نانا وہ صدیق کے مرشد وہ فاروق کے امام وہ عثمان کے دل ربا وہ علی کی جان وہ مدینہ کے سلطان آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے مگر آج تک والدین کی عزتوں کا در حساب دے کر تشریف مزا تب ہے یہ تبدیلی آنی چاہیے والدین کس کا عدب اور احترام ہم دوڑتے فلان پیر صاحب کے پاس چلہ لگا لیں فلان پیر صاحب یہ پیر بیٹھی ہو گئے ان سے پوچھ لیجئے ان سے یہ بھی اپنے مریدوں کو یہ نصیت کرتے ہوں گے کہ والدین کو راضی کرو جس سے والدین راضی ہے اس سے خدا راضی ہے اور والدین ناراض ہیں خدا ناراض ہے بے شک علماء کو راضی کرتے ہیں